اعوذ باللہ من الشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ آپ لوگوں کے سامنے مستگی رومی پڑی ہوئی ہے مستگی رومی جو ہے ایک دراخت کا گونڈ ہوتا ہے تو یہ مغلظات وغیرہ میں اس کو ڈالا جاتا ہے صفوفات میں بھی ڈالا جاتا ہے مستگی رومی کو تو مستگی رومی کی مقدار خوراک کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک گرام اس کی مقدار خوراک ہے تو یہ جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے امساق پیدا کرتی ہے نزلہ اور زکام جتنا پرانے سے پرانا ہو اس کو بھی یہ دفع کرتی ہے خانسی ریشہ ہے یا خانسی میں سے بلگم آتا ہے یا پھیپنوں کی کمزوری ہے تو اس کا بہترین اور زبردست ریاق ہے اور دوسری بات سب سے بڑھ کر اس کا جو بہت بڑا فیدہ ہے تو اگر آپ لوگوں کو پشاب بار بار آتا ہے تو پشاب بار بار آنے کا بہترین زبردست سی لاج ہے پشاب جو ہے زیادہ آپ کو تانگ نہیں کرے گا گرم پانی سے اس کو استعمال کرنا ہے گرم دوس سے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو پورڈر کر لیں کم از کم اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ صرف ایک گرم ہی آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے ایک گرم سے تجاوز نہیں کرنا کیونکہ یہ گرم بھی ہے مسونوں کو طاقت دیتی ہے جبدوں کو مضبوط کرتی ہے تو دانتوں کا جو ریشہ ہے دانتوں کی جو پیپ ہے اس کو بھی یہ ختم کرتی ہے تو موستگی رومی جو ہے یہ بہر ہے روم کے علاقوں سے آتی ہے روم سے تو اسے اسی لیے موستگی رومی کا لقب ملا ہے تو یونانی دوا ہے طب یونانی کے اندر جو ہے اس کو بہترین اور زبردست مقام حاصل ہے یونان کے ان اریاز سے آتی ہے جہاں پہ اس کی کاش کی جاتی ہے اور کھیتی کی جاتی ہے بہت کم اور قلیل مقدار میں یہ نکلتی ہے درخت کے جو موستگی رومی کا پودا ہوتا ہے جو درخت ہوتا ہے اس کو شگاف دیتے ہیں تو شگاف لگایا جاتے ہیں چھوری کی چاکو مغیرہ کی مدد سے تو بعد میں اس کو جو ہے تھوڑا تھوڑا سا حاصل کیا جاتا ہے رومی کے درخت سے تو ناظرین یہ تو تھے موستگی رومی کے فائد اب تک کیلئے اتنا ہی تب تک کیلئے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس یوٹیوب چینل کا بھی ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیوز کے ساتھ